بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبا سمید ہے کہ آپ سب خیجے سے ہوں گے اگر آپ ہمارا چینل جی ایم دیسی چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے آج میں آپ کے ساتھ آلو گوش کی ریسپی شیئر کروں گی ان کے لیے جن چیزوں کے ہمیں ضرورت ہوگی آلو اس کو میں نے اچھے طرح یہ آدھا کلو آلو ہمارے پاس ہے اس کو میں نے کٹ کے اچھے طرح ووش کر لیا اور پانی میں ڈیپ کر کے رکھا ہے پانی میں اس لئے ڈیپ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ آلووں کا کلر بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے بلیک ہوناشور ہو جاتا ہے ایک کلو مٹن ہے ہمارے پاس اس کو میں نے بوائل کر لیا اور اس کی یکنی میں نے ایک جگ میں ڈال کے رکھ لیا گھی ہمیں چاہیے ہوگا ایک پیالی ایک پاوک دہیں چاہیے ہوگا دو ادھر ٹوماٹر ایک بھرا پیاس نمک خص بے ضرورت سکہ دنیا ہلدی پورڈر لال مرش کا پورڈر گرم مسالہ اور کچھ ہمیں ساوت مسالے چاہیے ہوگے ادھرک لسن کا پیس تین ہری میڑکیں اور دنیا میں نے کٹ کے اچھے طرح ووش کر کے پانی میں ڈیپ کر کے رکھ لیا چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ریسیپی ریسیپی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی ایک کرائی اس پہ ہمیں ایک پیالی ڈالیں گے گھی اور اس کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے گھی ہمارا اچھی طرح گرم ہوگیا ہمیں اس پہ ڈالیں گے پیاس ایک بھڑا بری سائز پہ کٹا ہوا اور اس کو اچھی طرح ہلائیں گے اس کو ہم تب تک پتائیں گے تب تک اس کا کلر ہلکا گرون گولڈن شیپ میں نہ ہو جائے ہمارے پیاس براؤن ہو رہے ہیں اور ساتھ ہم کچھ کھڑے مسالے اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پیاس آتھ کریں گے ہمارے پیاس ہلکے براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لچسن کا پیش اس کو ہم دو سے تین منٹ تک بھونیں گے ادرک لچسن کا پیش ہمارا اچھی طرح ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پوڑر مسال یہ ہمارے پاس 2 ٹی بر سپون ہم نے ڈال ہے لال مرچ کا پوڑر اب ہم ڈالیں گے ہلدی پوڑر دھنیا نمک ہلدے ضرورت اور ساتھی ہم زیرا اب اس کو ہم اچھی طرح خلا دیں پوڑر مسالے ڈال سے ہمیں اچھی طرح مرچ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹ ڈالیں گے ٹماٹر مرسل چمچ کو اچھی طرح مکس کرتے رہے ہیں چار سے پانچ منٹر تک دائیں کو ہم اچھی طرح حالاتے گئے ہیں اور تب تک حالاتے گئے ہیں جب تک اس نے اپنا گھیل نہیں چھوڑ دیا دیکھیں اس نے اپنا گھیل چھوڑ دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے مٹن کا گوئی اور اس کو چار سے پانچ منٹر تک اچھی طرح بھولیں گے دو سے تین میلر تک ہم نے مٹن کو اچھی طرح بھول لیا ہے اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے آلو میں نے پانی کے اندر ڈال کر رکھے ہوئے تھے اور پانی میں نے اس کا نکال لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے آلو اور ان کو تین سے چار میلر تک اچھی طرح بھولیں گے آلو ڈال کر میں نے چار سے پانچ منٹر تک دون لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے یکنی ایک جگ ہمارے پاس یکنی کا تھا آدھا جگ اور ہم پانی بھی اس میں ایڈ کریں گے یہ جگ فول یکنی کا تھا اب اتنا آدھا جگ ہم پانی کو اور ہنڈیاں میں ایڈ کریں گے پانی کے ساتھ ہم ہری میرچیں سابق بھی آٹ کریں گے اس میں ہری میچے ڈال کے اچھی طرح ہلا کے اس کو دس منٹ کے لیے ڈھکڑ دے کے ہم پکائیں گے اس کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بند ڈھکڑے میں پکایا ہے اب دیکھتے ہیں آلو ہمارے ہی کل کے ہیں ہمارے والو بلکل نرم ہوکے ہیں اب اس میں ہم خرادنیاں ڈال کر ہم اس پہ خرادنیاں ڈال کر چار سے پانچ منٹ تک اس کو اچھی طرح اور پکائیں گے کھڑ دنیاں ڈال کر ہم نے دو تین سے چار میرے تک اس کو کھا لیا ہے اب ہمارے والو گوش کی رسپی بلکل پیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ ہمارے والو گوش کی یہ تھی ہمارے والو گوش کی جس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اگر آپ ہمارے جی ایم نے چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹر کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمرس پرکس پر ضرور بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی موسیقی